تو دو سائیڈ ہے ہم بینک کے پھر سے ہم لوگ اسی مندے پہ جائیں تو لیپ سائیڈ اور رائی سائیڈ تو دونوں کو الگ الگ کر کے ہم لوگ پڑھیں گے پہلے رائی سائیڈ یعنی بینک جو لون دیتے ہیں یہ بینکوں کا کیا ہے ایسٹ ہے ایسٹ کیوں ہے چونکہ اس پیسے سے بینک کیا کرے گی بیاج کمائے گی اور آپ کو پتائیے کہ ایسٹ میں آپ کے لیے انکم جیریٹ کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے لیکن آپ کو دھیا لکھنا ہے کہ یہ جو بینک پیسے لون دے رہی ہے یہ بینک کا پیسہ نہیں ہے بلکہ کس کا ہے دوسرے لوں کا تو بینکوں کے نہ صرف پروفٹابلٹی کے لیے بلکہ بینکوں کے سروائیول کے لیے کیا ضروری ہے کہ بینک جو لون دیتی ہے وہ پیسہ کیا رہے سیف رہے سرکچت رہے اور ساتھ ساتھ بینک کے لیے انکم جیریٹ کرے لیکن اگر بینک نے جو لون دیا وہ پیسہ ڈوب گیا وہ پیسہ ڈوب گیا یعنی اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں NPA Non Performing Asset یعنی بینک کا جو asset ہے وہ perform نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب کہ بینک نے جو لون دیا وہ لون کیا ہو رہا ہے ڈوب رہا ہے اور بینکوں کا اگر NPA ہوتا ہے یعنی بینک نے جو لون دیا اگر وہ پیسہ ڈوبتا ہے تو نہ صرف بینکوں کا اس سے پروفٹ سفر کرے گا بلکہ بینکوں کا جو asset ہے وہ بھی خطر میں آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں جو پرانے ہمارے بینک تھے یعنی 90 کا تشک تک 2001-2002 تک آتے آتے بینک کا پروفٹ شروع ہوا تو بینکوں کا جب نصیمنٹ کمیٹی کا recommendation آیا 1999 میں لاغ ہوا تو اس وقت بھی بینک ہمارے سارے ڈوب رہے تھے سارے loss میں تھے تو اس وقت بھی جو سب سے بڑا کارن کیا تھا تو وہ تھا NPA جب ہم لوگ کچھ آنکڑوں کی بات کریں آنکڑوں کی بات کریں جب 98 میں بینکنگ سیکٹر ریفارم شروع ہوا تو اس وقت جتنے بھی مارے بینک تھے سب کو ملا دیں تو اس وقت ان کا تقریبا 98-99 یعنی جب شروع ہوا تو اس وقت تقریبا بینکوں کا کل ملا کے 58,000 کروڑ روپئے کیا تھا ڈوب رہا تھا 58,000 کروڑ یعنی 98-99 میں بینکوں کا جو NPA تھا وہ ٹوٹل کتنا تھا 58,000 کروڑ یہ ایک بہت بڑا ایمان تھا کیوں کیونکہ اس وقت سارے بینکس میں تھے loss میں تھے سمہاو بینک ریکاور کر گئے اور کافی تیجی سے جو ہے بینکوں کا گروت ہوا لیکن پھر پندرہ سال کے بعد تقریبا ہم مانکے چلے کہ 2013-14 پھر سے ہی بڑھنا شروع گیا اور 2013-14 میں یہ بڑھ کے ہو گیا ایک لاکھ ستہی سجار سارے ایک لاکھ سہیتی سجار موڈ انڈ اول یعنی 2013-14 کے بات ہم دیکھے ہیں تو پھر سے پرابلم شروع گیا ہے تو 2013-14 میں بینکوں کا جتنے بینک ہیں کل ملا کے کتنا NPA تھا ایک لاکھ سہیتی سجار کروڑ جو موڈ انڈ اول تھا لیکن ریل ٹر میں کون جیادہ تھا ریل ٹر میں یہ جیادہ تھا کارن ایک تو ٹائم ویلی اوپ مانی پندرہ سال کا گیپ تھا اور دوسرا 98-99 میں بینک سارے لاؤس میں تھے لیکن اور اس وقت بینک سارے پروفٹ میں تھے تو اگر آپ لاؤس میں ہوتے ہیں تو تھوڑا ہی پیسہ بہت ہی مولیوان ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پروفٹ میں ہوتے ہیں تو زیادہ پیسے کا بھی اتنا ویلیو نہیں تھا تو ریل ٹر میں یہ زیادہ تھا لیکن اس کے بعد جو ہے جو ٹرنڈ ہے وہ بہت تیسے بڑا دوہزار چودہ پندرہ میں یہ آپ کا پہنچ گیا ایک لاکھ پچھاسی جار کرو اس کے بعد پندرہ سولہ میں یہ پہنچ گیا دو لاکھ چیلیز جار کرو اس کے بعد سولہ سترہ میں یہ پہنچ گیا تقریباً چار لاکھ چیلیز جار کرو اور ابھی جو ہے تقریباً کرنٹ کی بات کریں تو یہ جو ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ سارے نو لاکھ کرو پہنچ چکا ہے یعنی تقریباً جو ہے ٹرچ کرنے والا ہے کس کو دس لاکھ کرو تو آپ اگر دیکھیں تو ایک تو پچھلے کچھ سالوں سے ان پی اے بڑھا رہا ہے اور اب یہ سارے نو لاکھ کرو سے بھی زیادہ ہو چکا ہے یہ ایک بہت ہی چنتہ کا بیسائی ہے چونکہ اگر بینکنگ سپٹر کولاپس کرتا ہے تو پھر ایک آنمی بھی کولاپس کر جائے گی تو اس میں اگر ہم دیکھیں سارے نو لاکھ کرو کی بات کریں ابھی آپ کرنٹ میں پڑھاؤ گا آپ نے کی جو ہے بینک نے کیا کیا ہے لون کا موٹریڈیم جو ہے دے دیا ہے اب وید ہے وہ دے سمبر تک جائے گا تو کچھ بیسے چاگیا کا ماننا ہے کہ ماس تک آتے آتے یہ تقریباً ڈبل بھی ہو سکتا ہے یہ تقریباً ڈبل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ہی آسان شرطوں پہ بھارت سرکار کا جو ہے پلان ہے کہ بینک آسان شرطوں پہ لوگوں کو لون دے جس سے اور دوسرا کیا ہے کہ لوگوں نے جو کر جا لیا ہے چونکہ کوویڈ ڈینٹین کے کارن جو ہے لوگوں کا روجگاہ چلا گیا لوگوں کی انکم کیا ہو گئی میں کافی کم ہی ہو گئی تو وہ ہو سکتا ہے پیمنٹ کرنے میں سکچم نہ ہو اس کے کارن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آر بی آنے ایک طرح کا لیکن بی آج کیا ہے وہ رہے گا رہے گا سوپ اتنا ہی نہیں ہے بی آج کا بھی بی آج آپ کو دینا پڑے گا یہ سب بھی کنٹروورسی ہے اور اگر اس میں جو ہے آر بی آج میٹر سپریم کورٹ میں ہے تو کوئی سپریم کورٹ کیا ریسائیڈ کرتا لیکن اتنا طے ہی ہے کہ ایک بات جب پوری طرح سے انلاؤگ ڈاؤن شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے بینکو کی سمسیہ اور بڑے گی چونکہ بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں تو وہ لوگ ویل فل ڈیفالٹر نہیں ہیں یعنی جو کہا جاتا ہے کہ جن کا ارادہ جو تھا وہ ڈیفالٹ کرنے کا نہیں تھا ان کی مجبوری تھی اب جیسے مدھیم برگی پریبار کے لوگوں نے کیا کیا مینگ سے لون لیا اپنے ایجکویشن کے لیے گھر خریدنے کے لیے اور سب کو صحیح چلا تھا تب تک اچانے سے یہ پرابلم ہو گیا تو اب ان کا جو ہے روجگاہ چلا گیا آئے میں بہت زیادہ گراوٹ آئی تو ہو سکتا ہے وہ پیسہ پی کرنے میں سکشم نہ ہو تو اس لیے یہ چنتہ بیقت کی جا رہی ہے بشیر شرگیوں کے دورہ کہ آنے والے سمیہ میں دیکھیں یہ جو بینکوں کا خاص کر کے ماس تک یہ بینکوں کا جو NPA ہے وہ دوہرے انگ سے بڑھ کے اور بہت زیادہ ہو جائے گا دیکھیں کتنا ہوگا وہ تو سمیہ ہی بتائے گا تو خیر ہم لوگ کوویڈ 90 سے پہلے کی بات کریں یہ تو ایک نورمل سیچویشن ہے نہیں تو بینکوں کا NPA بڑھتا جا رہا ہے اب اس میں اگر ہم آنکھ لے دیکھیں تو جو پبلک سیکٹر بینک جو سرکاری بینکوں کے حصے داری تھی وہ آپ کا جو ہے 86% 86% یعنی سرکاری بینکوں کا شیر تھا 86% اور جو پرائیوٹ بینکوں کا شیر تھا 64% تو اس سے کیا لگتا ہے اس سے ہی لگتا ہے کہ جو پرائیوٹ بینکس ہیں ان کا جو لون دینے کا جو کریٹیریہ ہے وہ جیادہ بہتر ہے یعنی گراہ کا ایک ورڈ ہے کریڈٹ وردینس یعنی ریٹرن کرنی کی شمتہ تو لون دینے سے پہلے جو بارور ہوتے ہیں ان کے کریڈٹ وردینس یعنی لون ریٹرن کرنی کی شمتہ کو ہم کیا کرتے ہیں بینک کیا کرتے ہیں آقلن کرتے ہیں تو وہاں پہ سرکاری بینکوں کا پرفارمنس خراب ہے تو ٹوٹل ان پی میں چھاسی پرسنٹ جو ہے وہ سرکاری بینکوں کا لیکن سرکاری بینکوں کا اپنا دلیل ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ پرائیوٹ بینکوں کے طلعہ میں زیادہ ہیں پرائیوٹ بینکوں کے طلعہ میں زیادہ ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کے طلعہ میں بہت زیادہ لون دیتے ہیں تو اس لئے ہمارا جو ہے ان پی ایج بڑھے گا بڑھے گا ہمارا ان پی ایج یادہ ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ ان پی ایج جو ہے روپیے میں نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکہ ایج بینک لون دے رہی ہے اس کے پرسنٹس کے طرمیں اور اگر پرسنٹس کے طرمیں نہیں بڑھا ہے تو پھر چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے اس کو میں ایک ادھارن سمجھا رہا اب جیسے مالو ایک بینک نے پچھلے سال سو روپے کا لون دیا اور اس میں تین روپے دوب گیا تو تین پرسنٹ یعنی بینک نے جتنا لون دیا اس کا تین پرسنٹ ڈوب گیا اس سال بینک نے دو سو روپے لون دیا اور اس سال بینک کا چھے روپے دوبا تو روپے میں تو بڑھ گیا پچھلے سال تین روپے اس سال چھے روپے لیکن پرسنٹس طرم میں جو ہے وہ بالکل سیم رہا یعنی تین پرسنٹ یعنی پچھلے سال بھی جتنا بینک نے لون دیا اس کا تین پرسنٹ ڈوبا اور اس سال بھی اس روپیے کے ٹرمیں نہ دیکھیں آپ دیکھیں کس ٹرمیں تو پرسنٹرز ٹرمیں جو بینک لون دے رہی ہے اس کا کتنا پرسنٹ اوبرا ہے تو جب ہم پرسنٹرز ٹرمیں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کافی تیجی سے بھی دی ہوئی ہے اب ہر ایک بینک کا تو الگ الگ ہوگا سبابی ہے ہر ایک بینک کا تو الگ الگ ہوگا نپی کا ریٹ لیکن اگر ہم ایوریز کی بات کریں تو ایوریز جو تھا دوہزاد تیرہ چوہدہ بین یعنی ایوریز نپی یعنی سارے ب بینکوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد جو نپی تھا وہ صرف سارے تین پرسنٹ کی آس پاس تھا یعنی دوہزاد تیرہ چوہدہ میں جب سے یہ سمسیہ بڑھی ہے تو اس وقت جو بینکوں کا نپی کا جو ریٹ تھا وہ تقریبا تھا دوہزاد تیرہ چوہدہ دوہزاد تیرہ چوہدہ تو اس وقت نپی کا جو ریٹ تھا وہ تقریبا سارے تین پرسنٹ تھا ایوریز ہر ایک بینک الگ ہوگا اور وہ ابھی برطمان میں تقریبا پہنچ گیا ہے نائن پوائن پائن پرسن سارے نو پرسنٹ یعنی پرسنٹیز میں بھی بڑھ گیا کسی کسی بینک کا تو انڈیویزولی وہ دس پرسنٹ سے زیادہ ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اکتیس ماہ دوہزار اکیس تک یہ ہو سکتا ہے چودہ پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو جائے یعنی یہ جو آپ کا جو پینڈیمک ہے مہاماری ہے اس کا اثر بینکنگ سکٹر تو بھی بڑھے گا خیر تو یہ ابھی سارے نو اب ان پی اے کا بڑھنا یہ ان پی اے کیوں ہوا تو سب سے پہلے تو آپ سمجھے کہ ان پی اے ہوتا کیا ہے اور جو بینکس ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا جو ریپورٹ کارڈ ہے وہ پبلک کے سامنے خراب ہو یعنی وہ ان پی اے کو ڈسکلوز کرنا نہیں چاہیں گے کیونکہ اس سے ان کے بزنس سے براثر پڑے گا پہلے ایک خطرہ جو تھا صرف پرائیوٹ بینک پہ تھا کہ پرائیوٹ بینک کے ساتھ اگر ریومر بھی آ جاتا تھا کہ دیوالیا ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا تو سارے لوگ پہنچ جاتے تھے نکالنے کے لیے اب یہ جو خطرہ ہے سرکاری بینک پہ بھی ہے کارن سرکاری بینک میں بھی بہت سارے بینک ہیں کسی کا ان پی اے کم ہے کسی کا کم ہے مان لو کہ آپ کا کسی سرکاری بینک میں پیسہ ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے سیف ہے لیکن اچانک سے ریپورٹ آیا کہ اس سرکاری بینک میں بہت سارے گھوٹالے ہو گئے یا بہت زیادہ اس کا ان پی ہے تو صحاوک ہے پھر آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ امیڈیٹلی جو ہے اس پیسے کو اس بینک سے رکال کے کسی دوسرے میں ٹرانسپر کر دیں گے اور آج کل کے تو یو آ جو ہے ایسے ہی تیج ہے اب جو ہے ان کو بینک جانے کے جوت نہیں پڑے گی وہ سارا کام جو ہے آن ہی نہیں کر لیں گے تو بینکوں کے اوپر بھی یہاں تک کہ جو سرکاری بینک ہیں ان کے اوپر بھی خطرہ ہے کہ ان کا ان پی جو ہے بڑھے گا تو اس سے جو ہے بھارت کے لوگوں کا اس بینک کے پرتی جو بھروسہ ہے ویسواس ہے اس میں کم ہی آئے گی اور اس بینک کا بزنس کیا ہوگا پروائیت ہوگا تو یہ جو تھرٹ ہے خطرہ جو ہے آپ سے پرائیویٹ بینک تک یہ سمیت نہیں ہے بلکہ سرکاری بینکوں کے اوپر بھی یہ خطرہ منڈڑا رہا ہے تو یہاں ان پی پہلے آپ سمجھیں کہ ہوتا کیا ہے اور بینک جو ہے ان پی کو چھپانا کیوں چاہتے ہیں ان پی ہے بہت زیادہ لیکن اس کو ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پہلے سمجھیں ان پی جو ہے ہوتا کیا ہے دیکھو میتمیٹکس آپ نے پڑھا ہوگا تو جب آپ لون لیتے ہیں تو لون لینے سے پہلے ہی سارے terms and condition کیا ہوتے ہیں clear ہو جاتے ہیں اور ایک ایک چیز آپ کو بتا جاتا ہے کہ بیاج کدھر کیا ہوگی آپ کا mode of payment کب ہوگا تو آپ کا installment کب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا جو installment ہے جب آپ پی کرتے ہو تو installment کا جو amount ہے اس میں پورا کا پورا جو ہے principal amount نہیں ہو سکتا ہے پورا کا پورا amount جو ہے وہ بیاج بھی نہیں ہوگا یعنی ایک حصہ جو ہے وہ principal کا ہوگا اور ایک حصہ بیاج کا ہوگا دیکھیں یہ 100% principal یعنی مول کا نہیں ہو سکتا ہے 100% یہ بیاج کا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ایک حصہ جو ہے مول amount ہوگا ایک حصہ بیاج کا ہوگا اور شروعاتی دور میں بیاج کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور مول کا حصہ کم ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو بیاج کی ماطرہ کم ہوگی اور مول کا amount کیا ہوگا بڑھے گا تو یہ سب تو mathematics کا خیل ہے تو اب جیسے مالو آپ نے لون لیا اور آپ کا installment جو ہے وہ due ہو گیا suppose کی first july کو first july کو تو first july کو آپ کے اوپر installment due ہو گیا لیکن آپ نے payment نہیں کیا آپ نے payment نہیں کیا تو bank جو ہے immediately कاروائی نہیں کرے گی bank wait کرتی ہے bank wait کرتی ہے اور RBI کے guideline کے مطابق اگر due date سے 90 دن تک due date سے 90 دن تک جو ہے اگر آپ نے بھوکتا نہیں کیا تو جیسے ہی 90 دن ختم ہوگا 91 دن جو ہے اگر آپ اس میں 90 دن جوڑ لیں تو july پورا ہو گیا august پورا ہو گیا اور ستمبر کا 28 دن یعنی 28 ستمبر کو 90 دن پورا ہو جا رہا ہے تو 28 ستمبر کو تک اگر آپ نے payment نہیں کیا تو اگلے دن یعنی 91 دن جو آپ کا 29 ستمبر ہوگا اس دن جو ہے آپ کا والا جو پیسہ ہے bankوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو NPA کے categoryم ڈال دیں non performing asset تو bankوں کے لیے 90 دن کا time دیا گیا ہے یعنی 90 دن کے بعد ان کے اپنے asset کو کیا کرنا ہے work current کرنا ہے اور آپ جو ہے اچھے borrower کے category سے defaulter کے categoryم آ جائیں گے یعنی 91 دن جیسی ہوگا آپ NPA میں آگے اور bank کے لیے مضبوری ہے کہ آپ کا جو loan ہے اس کو NPA categoryم ڈال دیں لیکن اس سے bankوں کو نقصان ہے چونکہ bankوں کا NPA بڑھ گیا NPA بڑھ گیا کا مطلب کیا ہو گیا کہ bank کا report کھا دیا چھوی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور bankوں کا اگر NPA بڑھ گا تو اس سے ان کے business بھی کیا پڑے گا اثر پڑے گا جو لوگ ہیں دیکھیں وہ ہو سکتا ہے اس bank کو prefer نہ کریں یا اس bank سے پیسے نکال کے کسی دوسرے bank میں transfer کر دیں تو bank ہمیشہ کوسس کرتی ہے ہمیشہ کوسس کرتی ہے کہ اس کا جو book ہے اس میں NPA کم سے کم رہے book جو ہے NPA کم سے کم رہے اور bank اس کے لیے بہت سارے اپائے کرتی تھی بہت سارے اپائے کرتی تھی اور ایک جو ہے بہت famous تھا طریقہ اس طریقے کو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کا نام تھا دیکھو کیسے bank جو ہے اس کا نام تھا evergreen evergreening of loan evergreening evergreening of loan evergreening of loan کا مطلب ہوتا ہے evergreen کا مطلب آپ پتہ ہی ہوگا مطلب صدا بہار ہمیشہ ایک جیسا اب یہ evergreening process کیا تھا ایک ادھارن سے سمجھو جیسے مال لو میں ایک bank ہوں اور میں نے آپ کو loan دیا دیکھو آپ کے اوپر ایک جولائی کو installment ڈیو ہو گیا لیکن آپ نے payment نہیں کیا تو میں ویٹ کروں گا کتنے دن نبی دن اور نبی دن کے بعد آپ کا جو پیسہ ہے وہ میں NPA کے ٹیڑن ملا دوں گا اب پچھتر دن بیچ چکے ہیں آپ کے طرف سے پیسہ نہیں آیا تو ابھی بھی میرے پاس کتنا سمجھ ہے صرف پندرہ دن اور اگلے پندرہ دن میں اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو پھر آپ کا جو پیسہ ہے آپ کا جو loan ہے وہ NPA میں چلا جاگا جو میں نہیں چاہوں گا دیکھو تو میں کیا کروں گا bank کیا کرتی ہے یا bank کیا کرتی تھی bank نے کیا کیا آپ کو ایک نیا loan دے دیا نیا loan دے دیا اور یہ نیا loan لے کر کے آپ نے پرانے loan کو کیا کیا چکا دیا پرانا loan ختم ہو گیا یہ جو ہے صرف ایک کتابی entry تھی پہلے آپ کے account میں credit ہوا اور پھر debit ہو گیا دیکھو ہے پیسہ جو ہے bank کے پاس ہی رہ گیا آپ کے account میں پہلے credit ہوا یعنی آپ کو loan دکھا گیا کی loan آپ نے کو دیا گیا اور پھر نئے loan کو لے کر کے اگلے entry میں آپ نے اس کو واپس کر دیا تو پرانا loan کیا ہو گیا واپس ہو گیا اب جو نیا loan دیا گیا ہے میرے دوارا آج اب یہاں سے accounting شروع گی پھر یہ دو مہنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے پر due ہوگا پہلا installment پھر اس کے بعد 90 دن کا time ہے یعنی کہ اب یہ نیا والا جو ہے پانچ مہنے کے بعد NPA ہوگا پھر چار مہنے کے بعد کیا ہوگا میں آپ کو ایک نیا loan دے دوں گا یعنی اس طرح سے یہ پرقریہ چلتی رہ گی اور آپ کا جو loan ہے وہ real turn میں تو ہو چکا ہے NPA لیکن کتاب میں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے یہ ہمیشہ آپ جو ہے good data یعنی اچھے borrower کے طور پہ آپ کا نام رہے گا اور اس طرح سے bank کیا کرتے تھے چیزوں کو manipulate کرتے تھے لیکن RBI ادھر کافی tough ہو گئی ہے خاص کر کے RBI regulator بھی ہے RBI supervisor بھی ہے اور bankوں کے اوپر جو ان کا supervision کا جو کام ہے وہ کافی tough ہو گیا ہے خاص کر کے جو technology کے قارن جو ہے RBI کے لیے ایجادہ آسان ہو گیا ہے کہ چیزوں کو banking پنالی کو monitor کرے banking پنالی کو regulate کرے تو RBI نے کیا کیا reporting mechanism کو کافی مجبود کیا کافی مجبود کیا اب bankوں کے لیے بہت طرح کی سوچنائیں ہیں جو RBI کو دینی ہوتی ہے یعنی اس matter پہ RBI کے لیے ایک word ہے اتنا detail میں آپ کو نہیں جانا ہے disclosure principle یعنی bankوں کو اب جو ہے ایک word ہے know your customer اور bank کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے تو bankوں کے لیے جو reporting mechanism ہے وہ کافی tough کر دیا گیا ہے یعنی bankوں کو اب ایک ایک چیز RBI کو report کرنا ہے اور RBI اپنے مطابق ان سے سوچنا ہے مگواتی ہے تو جب RBI نے reporting mechanism کو مجبود کیا اور تب bankوں نے سوچنا provide کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ان کا NPA تو بہت بہت زیادہ ہے بہت بہت زیادہ ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ ایک طرح سے خطرے گھنٹی ہے اور سب سوڑی بات ہے کہ NPA بڑھتا جا رہا ہے دونوں turn میں روپے کے turn میں بھی اور روپے کے turn میں بھی اور percentage turn میں بھی اور average دیکھو گے سارے 9% ہو چکا ہے اور روپے کے turn میں سارے 9 لاکھ کرو اس سے ہم لوگ جو جی رہے تھے تب تک یہ آگیا آپ کا پرنامی COVID-19 اس کے بعد لوگوں کا ماننا ہے کہ جب اس کا اثر ختم ہوگا اور پھر سے economic activities کھل جائیں گی دیکھیں آرثی کریائیں ہوں گی تو اس وقت پھر بینکوں کا NPA بہت بہت زیادہ ہوگا کارن میں نے بتایا چونکہ جب سب کچھ normal تھا تو دو طرح کے defalter ہوتے ہیں دو طرح کا مطلب defalter جو گو ڈالا کرتا ہے ایک ہوتا ہے willful willful کا مطلب جس کا ارادہ ہی ہوتا ہے بینک کو چیٹ کرنا تو اس کی بات مت کرو لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں genuine ہوتے ہیں دیکھیں جیسے میں اور آپ یعنی ہمارا جو ہے بینک کو چیٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور سب کو صحیح جا رہا تھا میں نے گھر بینک سے لون لے کے گھر کھریدا گھر کا اسٹالمنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے یا مچوں کی پڑھائی ایکس پیجر ترہ ترگ لوگ ہیں اب اس پینڈابک میں کیا ہوا کہ نوکری چلی گئی انکم ختم ہو گیا یا بہت کم ہو گیا اور اب جو ہے دیکھیں میں لون کو چکانے میں اصفل ہوں اور اسی کو دھیان رکھتے ہوئے آر بے نے کیا کیا ہے ایک جو آپ پڑھے ہوگئے موٹوریم کا یعنی کیٹال دیا گیا تو موٹوریم جو ہے اکتیس اگرس تک ابھی ہے چھے میں نہ ہو گیا لیکن امید ہے اکتیس اگرس تک ابھی جاگا لیکن اس میں بھی بڑی سمسیہ ہے بڑی سمسیہ کیا ہے کہ جب ہم پی کرتے تھے اسٹالمنٹ اس میں پرنسپل بھی تھا اور انٹریسٹ بھی تھا تو پرنسپل نہیں مجھے پی کرنا ہے لیکن بینک کا انٹریسٹ کیا ہوگا بینک کا انٹریسٹ بنتا رہے گا صرف یہی تک سمسیہ نہیں ہے بلکہ اب بینک جو ہے کیا ہوگا کہ جیسے مالو میرا انٹریسٹالمنٹ تھا چالیس اگرس روپے کا تو چالیس اگرس روپے میں مالو دس جار مولے مانت تھا تیس اگر بیار تھا تو میں نے پیمنٹ نہیں کیا تو بینک کا تیس اگر روپے میرے پر انٹریسٹالمنٹ ہے اب یہ تیس اگر روپے کیا ہوگا یہ پرنسپل میں کنورٹ ہو جائے گا اور اگلے مہینے اب جو ہے نئے پرنسپل پر جو تیس زیادہ سے زیادہ ہوگا اس پر لے گا یعنی شکر بھی دی بیاج تو بیاج کے اوپر بھی بیاج شاش کریں گے اس بات کو لے کر کے لوگوں نے کوٹ پر موف کیا ہے سپریم کوٹ سپریم کوٹ کا بڑا ٹف سٹرینڈ ہے کہ جب پورا انڈیا جوج رہا ہے تو بینکوں کو اتنا فلنے فلنے کی جمہداری یا مجدیے فلنے فلنے کی اجازت نہیں جا سکتی ہے بھارت سرکار کو طلب کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس میٹر پر سائلنٹ نہیں رہ سکتے ہیں تو سب کا جو ہے ریسپونس ہوگا وہ اگست میں جو ہے یہ سرکار بتائے گی کہ اب رویے کا ڈی سینڈ آئے گا تو خیر اتنا طائع ہے کہ جتنا ہی زیادہ بوش پڑے گا کسٹمر پر اب لاؤگڈان کھولے گا تو پھر سب کچھ نارول ہونے میں بھی کافی سمجھ لے گا تو نسیسٹر روپ سے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو جنوین بارور ہیں جن کا ارادہ نہیں ہے ڈیفولٹ کرنے کا تو وہ پی کرنے میں سکشم نہیں ہوں گے تو انپی اے بینکوں کا بھی کیا ہوگا اور بڑھے گا یعنی بینکوں کی سمجھ سیاں آنے والے سمجھ میں ابھی اور بڑھنے والی ہے تو یہ تو خیر کرنچ چیز ہو گیا لیکن ہم جو پاسٹ کی بات کر رہے تھے تو بینکوں کا یہ جو کام تھا ایورگرنیم اب یہ انپی اے کیوں ہوا کیوں ہوا تو یہ جو کنسپٹ ہے اس کے لیے دوہزار ایک دوہزار دو سے لے کر کے دوہزار تیرہ چوہدہ تک کا پورا ڈیٹیل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہ جو پورشن ہے یہ آپ کا جب یہ پری کم منس خاص کر کے جو منس کے لیے ہے اس میں جب جائیں گے تا پڑھیں گے انپی اے بڑھتا جا رہا ہے اب انپی اے بڑھتا جا رہا ہے اور بھارت سرکار اور آر بی آئے دونوں کے لاکھوں سے اس کے باوجود بھی اس میں کوئی کم ہی نہیں آئی آخر بینکوں کی کیا سمسیہ ہے بینکوں کی کیا سمسیہ ہے تو جرہ اس کو سمجھیں جو مین سمسیہ کیا ہے اب دیکھو مان لو آپ بینک ہیں آپ بینک ہیں تو آپ نے کسی کو لون دیا ٹھیک ہے لون دیا تو جو لون لیتا ہے وہ کون ہوتا ہے بوروور تو بوروور دو طرق ہوتے ہیں ایک چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بینک کے لیے لون دینا جو ہے مجبوری ہے بینک اگر لون نہیں دے گی تو بینک ایسے ہی ڈوب جائے گی کیوں چونکہ بینک جو لون دیتی ہے وہ پیسہ دوسرے لون کا ہے جس پہ بینک کو بیاد دینا ہے تو بینک کے لیے لون دینا ضروری نہیں بلکہ اس کی مجبوری بھی ہے لیکن بینک کس کو پریفر کرے گا چونکہ دو طرق کے بوروور ہوتے ہیں بوروور جو ہے وہ دو طرق ہوتے ہیں ایک بوروور ہوتا ہے بڑا بڑا مطلب کارپیٹ بوروور ایک بوروور ہے بڑا بوروور جس کو ہم کہتے ہیں کارپیٹ بوروور کارپیٹ بوروور دیکھیں تو ان لوگوں کو جب لون دیا جاتا ہے بہت زیادہ ماترہ میں اور دوسرا ریٹیل بوروور پہلے دونوں میں انتظر سمجھیں یہ ہے کارپیٹ بوروور جو ہوتے ہیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتے ہیں تو ان کو جو بینک لون دیتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے corporate loan اور ہم آپ جیسے loan کے لیے ہو گیا retail borrower تو bank ہمیشہ prefer کرتی ہے loan دینا کس کو برے borrower کو اب جیسے مالو ایک بڑی company ہے بڑی company ہے تو اس میں اسے کسی infrastructure project میں نبیش کرنا ہے تو infrastructure میں بہت investment چاہیے تو ایک ہی بار میں وہ bank سے کتنا loan لے رہا ہے 20,000 کرو روپے کتنا 20,000 کرو روپے یعنی bank کو ایک ہی ہٹکے میں 20,000 کرو روپے کے برابر کون مل گیا borrower مل گیا ہم اور آپ اپنی بات کریں تو ہم لوگ آئیں گے چھوٹے borrower یعنی retail borrower تو bank ہمیں جو loan دیتی ہے گھر خریدنے کے لیے دکان خریدنے کے لیے گاڑی خریدنے کے لیے وہ ہے retail loan تو مان لوگ آپ اپنی بات کریں آپ گھر خریدنے کے لیے bank سے loan لیتے ہیں اور مان لوگ ایک کروڑ کا آپ نے loan لیا تو ہمارے اور آپ کے لیے تو ایک کروڑ بہت بڑا amount ہے لیکن bank کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اب ایک ہی بار میں bank جو ہے کتنا loan دے رہی ہے corporate borrower کو 20,000 کروڑ روپے کا loan دے رہی ہے 20,000 کروڑ روپے کا loan دے رہی ہے تو ایک ہی borrower کو اتنا پیسہ مل گیا لیکن اگر وہ retail borrower کو دیتی ہے اور ایک borrower کو اگر وہ ایک کروڑ دیتی ہے تو 20,000 کروڑ روپے loan دینے کے لیے اس کو 20,000 borrower ڈھوڑنا پڑے گا 20,000 borrower کو ڈھوڑنا پڑے گا تو bank اس کو prefer کرے گا سبھاوک ہے corporate borrower کو تو جیتنے بھی آپ دیکھو گے جو NPA ہو رہے ہیں تو بڑے بڑے جو corporate borrower ہیں ان کا پیسہ ڈوب رہا ہے ان کا پیسہ ڈوب رہا ہے تو bank کے ساتھ سمجھتیا ہے کیا ہے پہلے اس کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو bank کے مجبوری ہے ابھی کہہ سکتی ہے کہ پیسہ چکے ڈوب چکا ہے تو جو corporate borrower ہیں انہوں نے جو past میں پیسہ invest کیا تھا وہ project complete نہیں ہوا بہت بڑا پیسہ تھا bank سے loan لے کے انہوں نے کیا کیا invest کیا تو انہوں نے جو پیسہ invest کیا bank سے loan لے کے وہ پیسہ ڈوب گیا پیسہ ڈوب گیا project complete نہیں ہوا project delay ہو گیا project کا لاغت بڑھ گیا اور وہ bank کو پیسہ payment کرنے میں جب project سے return ہی نہیں آگا تو bank کا پیسہ بھی کیا ہو گیا اب یہی جو سمجھتیا ہے ان کی بات ابھی چھوڑ دیں ہم بات کر اس کی NPA کے لیے جو سب سے بڑے جو ہے جمعیدار لوگ ہیں وہ ہیں corporate sector کے لوگ ارے ہم اور آپ کتنا ڈوباؤ گئے پچاس لاکھ ایک ہی لاکھ کرو نہیں تو ستر لاکھ اسے ایدھا نہیں لیکن یہ لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ ہیں تو انڈیا میں سمجھتیا کیا ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں ابھی پڑھتے ہو گیا آپ کہ انڈیا is facing the problem of twin balance sheet نام سنا ہوگا twin balance sheet یہ ہوتا کیا ہے پہلے آپ دیکھیں پھر ہم لوگ اس کو discuss کریں گے balance sheet میں نے آپ کو بنانا سکھا بنانا سکھایا تو ہم لوگ دو balance sheet بنا رہے ہیں دو balance sheet بنا رہے ہیں ایک جو ہے bank کا دیکھیں ایک balance sheet جو ہے وہ ہے آپ کا دیکھیں of bank دیکھیں اور ایک balance sheet ہے وہ company کا کسی company کا جس کو bank نے loan دیا balance sheet of مان لوگ company x دیکھیں یہ سائے liability اور یہ سائیڈ جو ہے وہ ہے asset دیکھیں اب وہی چیز bank میں ہم لوگوں نے deposit کیا کتنا 100 روپیہ تو bank اس کو کدھر لکھے گا deposit 100 روپیہ library side میں اور اسی پیسے کو bank نے loan دے دیا تو کدھر آگا loans and advances loans and advances bank نے اسی پیسے کو loan دے دیا تو bank کے لئے asset بھی ہو گیا loans and advances طور پر اب bank نے یہ جو loan دیا یہ کس کو دیا اس کمپنی کو دیا اور اس کمپنی نے bank سے loan کیوں لیا investment کرنے کے لئے تو اس کمپنی کا جو balance sheet دیکھو گے تو یہ بھی 100 روپیہ دونوں جگہ آگا ایک طرف وہ تو liability side میں کیا لکھے گا تو bank loan bank loan 100 روپیہ اور bank سے loan لے کر کے اس نے کیا کیا اس پیسے کو invest کر دیا کہیں پہ کسی project کو شروع کیا project میں پیسہ لگا دیا تو یہ جو investment ہوگا وہ کدھر آئے گا یہ اس کا asset ہے جو کہ اس investment سے اس کے لئے income generate ہوگا تو investment جو ہے دیکھیں asset side میں آگیا اب یہ balance sheet ہے کس کا bank کا یہ balance sheet ہے company کا پھر سے دیکھیں bank نے جو loan دیا bank کے لئے asset ہو گیا دیکھیں تو bank نے کس کو loan دیا اس company کو دیا اس company کے لئے 100 روپیہ کا میں دونوں روپ ہوگا ایک طرف یہ 100 روپیہ اس company کی liability ہے bank loan bank کو واپس کرنا ہے اور اس پیسے کو loan لے کے اس نے کیا کیا investment کیا investment کیا کسی project کو شروع کیا ایک project کو promote کرنے کے لئے تو investment کدھر آگیا ایسے side میں اب دیکھو یہ 100 روپیہ جو ہے bank کے لئے asset ہے اور یہ 100 روپیہ investment جو ہے اس company کے لئے asset ہے تو دونوں asset میں کسی طرح کا کوئی link ہے دونوں asset میں یعنی bank کا جو asset ہے اور company کا جو asset ہے تو دونوں میں کسی طرح کا سمبند ہے بالکل سمبند ہے دیکھو سمبند کیا ہے اس asset کی quality اس asset کی جو گنوطہ ہے وہ totally اس پہ depend کرتا ہے اس پہ depend کرتا ہے اگر یہ پیسہ ڈوب گیا تو یہ بھی پیسہ ڈوب جائے گا سمجھنے کوسس کریں اگر یہ پیسہ ڈوب گیا تو یہ پیسہ بھی کیا ہوگا ڈوب جائے گا چونکہ جو company'اں بھارت کی ہیں جو corporate borrower ہیں بڑے بڑے borrower تو وہ جب invest کر رہے ہیں تو investment ہوگا project complete ہوگا سمیہ پہ complete ہوگا اس سے income generate ہوگا تب ہی تو بینک کو پیسے واپس کریں گے اور تب ہی بینک کا پیسہ ڈوب گیا جو بھارت میں ہوا یہ پیسہ ڈوب گیا تو یہ بھی پیسہ کیا ہوگا ڈوب جائے گا تو دونوں کے asset کے quality میں کیا ہے سمبند ہے اور یہی بھارت میں کہا جا رہا ہے کہ india right now is facing the problem of twin balance sheet twin مطلب جڑوان کہ twin balance sheet کی سمسیہ سمجھو جو رہے ہیں ایک تو corporate sector کا balance sheet جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے قارن جو بینکوں کا balance sheet جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یعنی بینکوں کا اگر ہم دیکھیں تو asset کی quality جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے یہ bank asset ہے اور اس کے پیسے کہ اگر ڈوبنے کے chance ہو جاتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ جو bank کا asset ہے اس کی quality خراب ہو گئی تو اگر اس asset کی quality خراب ہو گئی تو اس کی بھی quality کیا ہوگی خراب ہو جائے گی اور یہی انڈیا میں ہم لوگ face کریں اتنا confirm ہو گیا کہ یہ پیسہ ڈوب گیا یہ پیسہ ڈوب گیا یہ پیسہ کیا ہوگا اور ایک stage کے بعد اگر بینک کو لگتا ہے کہ یہ پیسہ recover نہیں ہوگا تو اسی کو پھر کیا کرتا ہے کہ bad debt کو write off کر دیتا ہے یعنی یہاں سے ہٹا کر کے اب جسے سے سمجھ لو کہ یہ confirm ہو گیا کہ یہ پیسہ ڈوب گیا تو پھر تو bank کا بھی asset جو ہے asset کھلانے کا لائق نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے accounting treatment سے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے ہٹا کر کے اور loss دکھلا دیتے ہیں یعنی اس کو کہتے ہیں bad debt written off یعنی bad debt written off یعنی bad debt کو ہم نے کیا کیا جو debt bad ہو گیا اس کو ہم نے balance سے کیا کیا ہٹا دیا اور اس کو profit loss ایکون میں ڈال کے loss دکھلا کے پھر سب قطب کر دیتے ہیں تو یہ ایک سمجھا ہے لیکن اب بات ہے کہ bank جو ہے کیوں سرکار فیل کر گئے کیوں RBA فیل کر گئے bankوں کے ساتھ major سمجھا کیا تھا اگر مان لو کسی کو لون دیا ٹھیک ہے تو لون اگر security loan ہے کسی security کے ایجنس میں دیا گیا ہے تو bank جو ہے پھر recover کر سکتا ہے لیکن recovery میں سب سے بڑی سمجھا bankوں کے ساتھ کیا تھی اس کو پہلے سمجھے اس کے لیے میں ادھاران آپ کرلوں گا آپ ایک bank ہیں تو آپ نے کسی مان لو بڑے corporate sector کو لون دیا ٹھیک ہے 20,000 کروڑ روپے 30,000 اور وہ پیسہ نہیں دے پایا ٹھیک ہے تو کیا کروگے اگر مان لو آپ کا پیسہ اس نے نہیں دیا تو آپ کو جو بھارت کا جو قانون ہے اس کو follow کرنا ہے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں تو جو legal process ہے وہ آپ follow کریں گے آپ کیا کریں گے court میں move کریں گے اب court میں move کریں گے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھارتی court میں گئے تو گئے وہاں سے کوئی جیتا نہیں ہے مقدمہ lower court higher court پھر supreme court تو bench of judges کافی time لگتا ہے اور court ہر ایک پکش کو سنتی ہے اور جتنا ہی زیادہ سمیہ لگے گا آپ کی سمجھ سے اور بڑھے گی چونکہ آپ نے جو loan دیا اس پہ بیاج لگتا ہے اور بیاج سمیہ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے وہ پیسہ دے نہ دے جتنا لمبا کھچے گا سو بھاوک ہے بیاج بھی کیا ہوگا اسے آپ سے اور پھر بعد میں court کے عادے سے کیا ہوتا ہے کہ اس company کے اس corporate borrower کے ایک ایک asset کو کیا کیا جائے گا بیچا جائے گا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا کیا ہوگا پیسہ recover ہوگا لیکن اس دربیان کیا ہوگا کہ آپ کا جو بیاج ہو دیرنتر کیا ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور ایسا بھی سمجھ ہے کہ جب اس company کا سارا asset جو ہے بگ جائے پھر بھی آپ کا پیسہ کیا ہو بچا رہا جائے اب یہی ادھارہ ہم نے دیکھا kingfisher کی case میں kingfisher کو بینکوں نے لون دیا تو original جو لون تھا وہ تھا 3200 کرو روپے 3200 کرو روپے جس میں سب سے زیادہ تھا state bank of india کا 1800 کرو روپے لیکن یہ تو بہت پرانی کھٹنا ہے اس کے بعد بینکوں کا کیا ہوا بیاج بڑھنے لگا اور دو سال پہلے بینکوں کا total جو لون ہو گیا تھا وہ 9400 کرو روپے 3200 کرو سے 9400 کرو روپے دو سال پہلے اور یہ دھیر دھیر کیا ہو رہا ہے بڑھا رہا ہے اب معاملہ کوٹ میں گیا کوٹ نے پھر ڈیسین دیا اب جو ہے کوٹ کے عادے سے kingfisher کے asset کو بیچا جا رہا ہے تو پہلے kingfisher کا ایک بیلڈنگ ہے ممبئی میں نریمن پوائنٹ kingfisher house اس کی نیلامی ہوئی تو اسے ملا 100 کرو تو 100 کرو بہت بڑا ایمونٹ ہے لیکن جب ہم total loan کو دیکھتے ہیں تو 100 کرو کچھ بھی لیے پھر اس کے بعد کوٹ کے عادے سے گوہ میں kingfisher house ہے اس کے نیلامی ہوئی 90 کرو ملا تو دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے یہ پروس کہ کافی تو دھیرے دھیرے کر کے kingfisher کے سارے asset کو بیچا جا رہا ہے لیکن in the meantime آپ mathematics جب سمجھتے ہیں in the meantime کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو principal amount ہے اس پہ بیاج کیا ہو رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور recovery process جتنا ہی لمبا ہوگا آپ کے لئے اتنا ہی چندہ جنک ہے چونکہ ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا کھج جائے کی kingfisher کے سارے asset کو سارے asset بھی بھگ جائے اور جب سارے asset بھگ جائے گے اس کے بعد بھی آپ کا پیسہ بچا رہا جائے بیاج کے طور پر اور kingfisher کا سارا asset جب بھگ جائے گا تو kingfisher کو کوٹ کیا کرے گی دیوالیا ڈیکلیئر کر دے گی اور ایک بار دیوالیا گھوشیت ہو گیا اس کے بعد kingfisher کے اوپر سے آپ کے سارے claim ختم ہو جاتے ہیں آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا فور ایور فور ایور تو سب سے بڑی جو سمسیہ ہے بھارت میں بینکوں کے لیے کہ انہیں انڈیا کا جو قانون ہے اس کو فالو کرنا ہے اور انڈیا کا legal system کتنا ڈھیلا ڈھالا آپ کو پتائیے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ بھارتی کوٹ میں گیا تو گیا وہاں سے کوئی جیتا نہیں ہے تو بینکوں کا ڈوبنے کا جو سب سے بڑا کارن تھا کہ recovery process جو ہے وہ بہت اسلو ہے بہت اسلو ہے اور اس لیے past میں RBI نے جیتنے بھی قدم اٹھائے وہ سارے fill کر گئے NPA کم نہیں ہو پایا recovery نہیں ہو پایا تو RBI وہاں fill کر گیا ساہ بہت سے قدم اٹھائے گئے اور RBI نے پھر کیا کیا سب کو واپس لے لیا لیکن تب جو ہے بھارت سرکار اس چیز کو ریلائز کیا کہ اس سمسیہ کا جو سب سے بڑیا سمدھان کیا ہے تو وہ ہے آپ کا یہ جو recovery process ہے recovery process ہے اس کو تیج کیا جائے اس کو تیج کیا جائے اور جتنا ہی جل settlement ہوگا بینکوں کا پیسہ ہوتا ہی کم ڈوبے گا تو recovery process جب تیج ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے اس کو کوٹ سے کہ کوٹ تک معاملہ پہنچی رہی اس کا جو ہے الگ سے حساب کتاب ہو تو اس لیے بھارت سرکار نے لے کے کیا آئی تو insolvency code banking and insolvency code دوہزار سولہ میں لے کے آئی ہے تو ivc insolvency and banking code تو اگر آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو تو شاید آپ کو کچھ آئیڈیا ہو بھی کیا ہوگا میں کیا جب پڑھا جا رہا ہوں تو insolvency banking code دوہزار سولہ کا اس میں سرکار نے ساپ ساپ کیا ہے کہ جو recovery process کو تیج بنایا جائے گا تیج بنایا جائے گا اور اس میں جو ہے کوٹ میں میٹر نہیں جائے گا میٹر جائے گا ٹرائبونل میں ٹرائبونل میں میٹر جو ہے out of court settlement کوٹ کے باہر settlement ہوگا کہاں ہوگا ٹرائبونل میں اب یہاں پہ دو طرح کی ٹرائبونل بنا گئے ہیں ایک ہے آپ کا national national company law tribunal اور دوسرا debt recovery tribunal debt recovery tribunal ی بی سی میں بات کی گئی ہے tribunal کی تو out of court settlement کی بات سرکار کہتی ہے جس سے recovery process تیج کیا جائے تو دو بنائے گئے ہیں اس کو ایک بار دیکھ پہ لینا جو debt recovery tribunal ہے یہ بیکتی اور partnership firm کے لیے بیکتی اور partnership firm کے لیے ہے اور یہ جو ہے کمپنیوں کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں اور اس میں بھی partnership میں ایک special case ہے partnership limited availability تو بیکتیوں کے لیے یا partnership firm کیا جو settlement ہوگا loan کا وہ یہاں ہوگا اور جو company'ا ہیں یا اس طرح کے جو بڑے بڑے organization ہے ان کا settlement یہاں ہوگا اور اس میں جو ہے سمیہ سیما تائے کر دی گئی ہے سمیہ سیما تائے کر دی گئی ہے کہ اگر بڑے loan ہیں ایک کروڑی یا اس سے زیادہ کلون ہے تو اس case میں 180 دن کے بھی تر میں judgment آ جائے گا اگر بڑا loan ہے ایک کروڑی سے زیادہ تو 180 دن کے بھی تر کیا ہوگا پھر decision آ جائے گا یعنی فیصلہ ہو جائے گا rare case میں 90 دن کا اور سمیہ دیا گیا ہے یعنی یہ جو ہے 270 دن تک جا سکتا ہے بہت تیج ہوا اور چھوٹے یعنی ایک کروڑ سے کم کے اگر loan ہیں تو ان کا settlement 90 دن کے بھی تر کرنا ہے 90 دن کے بھی تر کرنا ہے اور rare case میں 35 دن ان کو آ دیا سکتا ہے 35 دن ان کو آ دیا سکتا ہے 35 دن ان کو آ دیا سکتا ہے تو basically trivenant بنانے کا جو مقصد یہ تھا کہ اس طرح کا جو نفٹارہ ہوگا وہ کوٹ سے باہر ہوگا بہاتی کوٹ پہ جانے کا مطلب تو آپ کو بتائیں گے اس case میں اتنا confirm ہے کہ ultimately loser will be the banks loser will be the banks اور دیکھیں تو out of court settlement کی بات ہو رہی ہے تو tribunal کی بات کرتے ہیں تو tribunal جو ہے وہ تائے کرے گا اس طرح کے cases جس سے کہ recovery process کیا ہوگا تیج ہوگا اور bankوں کا پیسہ recover ہوگا اور government claim کر رہی ہے کہ اس کے قارن جو ہے ی بی سی کے قارن جو ہے پچھلے سالوں میں دو سالوں میں بھارت بھارتی بینکوں نے اتنا پیسہ recover کیا ہے چار لاکھ کرو روپیہ جو ہے تقریباً recover ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا achievement ہے بہت بڑا achievement ہے اور اس کے پیچھے بھارت سرکار کا claim ہے کہ چار لاکھ کرو روپیہ جو ہے اس نے بینکوں کا recover ہوا ہے NPA اور recovery کا قارن کیا ہے تو recovery process کو فاسٹ کیا گیا ہے تو یہ چل رہا ہے لیکن اب تو پھر جو نیا جو problem آگیا ہے اس سے تو ستھی جو ہے اور بھی گمیر ہونے والی ہے چونکہ اب جو NPA ہو رہا ہے ریٹیل borrowers کے قارن بھی ہوگا ہم اور آپ کی بات کر رہے ہیں ہم نے پڑھائی کے لیے پیسہ لیا لون بینک سے گھر خریدنے کے لیے جمین خریدنے کے لیے اور اچانک سے کمائی بد ہوگی تو اب جو آنے والا سمیہ ہے بینکنگ سیکٹر اور بھارت سرکار کے لیے بہت بڑا چیلنجنگ ہے چیلنجنگ ہوگا کہ کیسے بینکنگ سیکٹر کو ٹریک پہ لائے جائے چونکہ بینکنگ سیکٹر جیسے دیکھو گے پھر سے بہت برے دور سے گجرنے والی ہے اور پیسے ڈوبنے کے خطرے آپ دیکھو گے MSME کو بہت زیادہ لون دیا جا رہا ہے 20 لاکھ کروڑ کا پیکی دیا گیا اس میں سب سے زیادہ MSME کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہاں پہ بششکیوں کا کہنا ہے کہ وہاں پیسے ڈوبنے کے چانسے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے پلس اب میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو ریٹیل وارورس ہے ہم اور آپ بھی ہمارا اور آپ کا انٹینشن جو ہے بینک کو چیٹ کرنا کبھی نہیں رہا ہے لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیسہ بھی NP ہو جائے تو آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ تو سمجھ پر پتا چلے گا کہ کیسے بھارت سرکار آر بی ایک ساتھ مل کر کے اتھ بیوستہ کو پھر سے ریکاوری بورٹ پلاتی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں آگے کی تو ایک ہی ہے ایک آر بی ای نے ایک اور قدم اٹھایا تھا ایک اور قدم اٹھایا تھا جس کی بات ابھی بھی ہو رہی ہے کوویڈ ڈینٹین میں یعنی ڈیپٹ کا ری اسٹرکشنگ ڈیپٹ کا ری اسٹرکشنگ چونکہ اب جیسے دیکھو اب جو ہے اب مان لو چھے مہنے تک بینک نے مورٹوریم دے دیا ہے اس کے بعد امید ہے کہ اکتیس دسمت تک کی جائے گا یعنی چار مہنے اور دس مہنے تو دس مہنے تو کم سے کم جو ہے اس طرح کا کی جائے گا اس کے بعد مان لو لوگ ڈن کھل گیا سب کچھ مورٹوریم پیریٹ ختم ہو گیا تو تب میرے آپ کے پر کیا ہوگا انسٹالمنٹ ڈیو ہوگا تو بینک تو کوسس کرے گی پرانا والا بھی جوڑ کے کیا کریں اکٹھے لیں تو اسے تو بینک کے ڈوبنے کے چانس اور زیادہ ہو جائیں گے یہ بڑی سمسیہ ہے سرکار پبلک کو دیکھے تو بینک ڈوبے اور بینک کو دیکھے تو پبلک پریشان تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ربی آئر اور بینک ہمیں آپشن دے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کیجئے لون کا پنرگٹھن کیجئے مطلب ری اسٹرکٹری ایک نئے سرے سے ہم چیزوں کو کیا کریں گے ارجسٹ کریں گے تو یہ بہت صحیح کنسپٹ ہے ری اسٹرکٹرنگ یعنی پنرگٹھن لون کا تو اسی میں آر بین پاسٹ میں ایک سکیم چلائی تھی کہ فائی بیٹ ٹوٹی فائی فائی بیٹ ٹوٹی فائی اس سکیم اس کا مطلب کیا دیکھو اس کے ضرورت کیوں پڑی آپ جیسے مان لو جیسے مان لو آپ نے بینک سے لون لیا اور بینک کا تو ڈیو ڈیٹ ہوتا ہے لیکن کسی کارن سے آپ کا پروڈیکٹ جو ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے پروڈیکٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا تو پروڈیکٹ جب ڈیلے ہو گیا تو آپ بینک کو پہنی کریں تو آپ بینک سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے اور ٹائم دیجئے تھوڑا سا مجھے اور ٹائم دیجئے پروڈیکٹ کمپلیٹ ہونے سال بھر اور لے گا تو ہم لوگ بیٹ کر کے کیونکہ ایسے تو ابھی بھی آپ کو ایسے بھی نہیں ملے گا لیکن اگر آپ ریسٹرکٹرنگ کریں گے پونر گٹھنگ کریں گے تو فیوچر میں آپ کو ٹائم دی پیسہ ملے گا تو بینک کے پاس بھی کوئی بھی قلب نہیں ہے کوئی بھی قلب نہیں ہے تو یہاں پہ پچیس کا مطلب ہے کہ جو لون کا پیریڈ ہے اس کو بینک جو ہے میکسیم پچیس سال تک بڑھا کے لے آ سکتی ہے یعنی لون کا جو پیریڈ ہے چکانے کے جو عبدی ہے اس کو بینک پچیس سال تک بڑھا سکتی ہے اور یہ پانچ کا مطلب کیا ہوا کہ ایوری آفٹر فائی بیئر یعنی ہر ایک پانچ سار کے بعد ریٹ آف انٹریس کا ریویزن ہوگا بیاج کی در کا کیا ہوا ریویزن ہوگا چونکہ بیاج کی جو در ہے قدم اٹھایا جا رہے ہیں چونکہ آر بیئر تو میرے خیال سے پوری طرف فیل ہو گیا ان پی اے کو کم کرنے میں لیکن کم سے کم بھارت سرکار کا جو آئی بی سی ہے دوہزا سولہ کا کم سے کم اس نے یہاں پہ بینکوں کو مدد کیا ہے تو یہ ایک بڑی سمسیہ ہے ان پی اے کی اور ان پی اے ٹھیک ہے بیچ میں گھٹنا شروع ہو گیا تھا لیکن پھر سے جو ہے ان پی اے بڑھا رہا ہے اور ابھی حال فلحال جو ہے اس کے بہت تیجی سے بڑھنے کی امید ہے تو بینکنگ سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور آپ دھیان رکھیں کہ بینکنگ سیکٹر اگر کولیپس کر جائے گا تو پھر ایک آرمی کولیپس کر جائے گی اور اس کا ادھاران دیکھ چکے ہیں دوہزار آٹ میں دوہزار آٹ کا جو گلوبل کریسس تھا وہ بینکوں سے سمدھی تھا سب پرائن کریسس اور اس دوران کیا ہوا دنیا کے قریبے ایک سو بیس بینک تباہ ہوگے اور پوری ورلڈ میں جو ہے پوری ورلڈ ایک آنمی چاپٹ ہوگی انڈین ایک آنمی بھی پوری طرح سے کہا جاتا ہے آؤٹ آف ٹریک چاہے وہ انٹرنل فرنٹ پہ چاہے ایکسٹرنل فرنٹ پہ پوری طرح سے انڈین ایک آنمی بھی بہت بری طرح سے پروائیت ہوئی تھی اس لئے یہ ایک بہت ہی مہتپن مسئلہ ہے ان پی اے کی تو خیر ان پی اے کے جو قارن ہیں اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے آپ کے بس سے باہر کا چیز ہے تو پہلے جو ہے دوسرا قارن تھا اور اب جو ہے ایک نیا قارن آگیا ہے لیکن ultimately سب کا اثر ایک ہی ہوگا بینکوں کا ان پی اے دونوں پرسنٹیس ٹرن میں بھی اور روپے کے ٹرن میں بھی absolute ٹرن میں بھی کیا ہوں گے وہ بڑھیں گے بڑھیں گے تو یہ جو چیز ہے دیکھیں آپ کو تھوڑا سا نیہان رکھنا ہے تو ہم لوگ پھر جو ہے آگے بڑھیں